امریکہ نے اسرائیلی شہریوں کے لیے ویزا چھوٹا امریکی شہریت حاصل کرنے والے فلسطینیوں کے مغربی کنارے میں ازادانہ سفر سے مشروط کر دی اسرائیل میں دیانات امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ امریکہ کی شہریت رکھنے والے فلسطینی افراد کو مغربی کنارے میں سفری آزادی دی جائے سفیر تھومس نائرس نے اسرائیلی ریڈیو سبات کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینی امریکیوں کو بین گوریان سے راملہ تک سفر کرنے کی آزادی ہو ان کا کہنا تھا کہ جب ہم ان تمام معاملات کو قابل عمل بنائیں گے تو اسرائیلی شہریوں کو امریکہ آنے کے لیے کبھی کسی کتار میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا اسرائیل کے فوجی ترجوان سوال کیا گیا کہ کیا مغربی کنارے میں سفر کے لیے فلسطینی امریکیوں کو خصوصی اجازت نام افراہم کرنے پر کام ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بتانے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے عرب امریکی انسٹیٹیوٹ فانڈیشن کے مطابق فلسطینی امریکیوں کی تعداد ایک لاکھ بائیس ہزار سے دو لاکھ بیس ہزار کے درمیان ہے